بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد دو بزرگوں کا واقعہ جو بہت عبرت والا ہے اور ان کے اچھے اخلاق کا تذکرہ ہے اس میں اللہ ان کی برکت سے ہم لوگ کے بھی اچھے اخلاق والا بنا دے اس میں سے ایک بزرگ حرد مرانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کا ہے وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک بوڑھا ملا جو بوجھ لیے جا رہا تھا بوجھ زیادہ تھا وہ بمشکل چل رہا تھا حرد مرانا مظفر حسین صاحب نے یہ حال دیکھا تو اس سے وہ بوجھ لے لیا اور جہاں وہ لے جانا چاہتا تھا وہاں پہنچا دیا اس بوڑھے نے ان سے پوچھا اجی تم کہاں رہتے ہو انہیں کہا بھائی میں کاندھلہ میں رہتا ہوں اس نے کہا وہاں مولوی مظفر حسین بڑے ولی ہیں اور یہ کہہ کر ان کی بڑی تعریفیں کی مگر مولانا نے فرمایا اور تو اس میں کوئی بات نہیں ہاں نماز تو پڑھ لے ہے اس نے کہا وہاں میاں تم ایسے بذرگ کو ایسا کہو مولانا نے کہاں مولانا میں ٹھیک کہتا ہوں وہ بوڑھا ان کے سر ہو گیا اتنے میں ایک اور شخص آ گیا جو مولانا کو جانتا تھا اس نے بوڑھے زکا بھلے مانوس مولوی مظفر حسین یہی ہیں اس پر وہ بوڑھا مولانا سے لپٹ کر رونے لگا دوسرا قصہ بھی سن لیں مولانا محمود صاحب رامپوری فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اور میرے ایک ہندو دوست تحصیل دیوبند میں کسی کام کو گئے میں حضرت شیخ الہند کے یہاں مہمان ہوا اور وہ ہندو بھی اپنے بھائیوں کے گھر کھانا کھا کر میرے پاس آ گیا کہ میں بھی یہی رہوں گا اس کو ایک چارپائی دے دی گئی جب سب سو گئے تو رات کو میں نے دیکھا کہ مولانا محمود الحسن صاحب گھر کے اندر سے تشریف لائے میں لیٹا رہا اور یہ سمجھتا تھا کہ اگر کوئی مشقت کا کام کریں گے تو میں امداد کر دوں گا ورنہ فامقہ اپنے جاگنے کا اظہار کر کے کیوں پریشان کروں میں نے دیکھا کہ مولانا اس ہندو کی طرف بڑھے اور اس کی چارپائی پر بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے شروع کیے وہ خراتے لے کر خوب سوتا رہا اور مولانا محمود صاحب کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور عرض کیا کہ حضرت آپ تکلیف نہ کریں میں دباؤں گا وہ نے فرمایا کہ تم سو جاؤ یہ میرا مہمان ہے میں ہی اس کی خدمت کو انجام دوں گا مجبوراں میں چپ رہ گیا اور مولانا اس ہندو کے پاؤں دباتے رہے یہ دو واقعہ سنا کر شکیل شکیل سے کہنا چاہتا ہے کہ کتنی دفعہ ہوا کہ بازار لانے کے لئے تیرا باپ گیا تو تیری اپنی مشغولی کھیل کود میں یا اور کسی کام میں لگا رہا تجھے کبھی خیال ہوا کہ اببہ اتنا سارا بوجھ اٹھا کر لاتے ہیں میں ان کا ہاتھ بٹا دیتا دوسروں کا بوجھ اٹھانا ہمارے اسلاف کا ہمارے بڑوں کا یہ نمونہ جو بھی سنا میں شکیل سے کہہ رہا ہوں کہ تو شکیل نے تو ایسا کبھی نہیں کیا ٹھیک ہے شکیل توبہ کرے پچھتا لے سننے والے نوجوان تو یہ تیہ کر لیں کہ میرے اببہ کے بوجھ کو اب میں اٹھایا کروں گا اور ایک ہندو کا پہر ایک اتنا بڑا عالم جسو دنیا جانتی ہے کون سی شخصیت ہیں وہ ہندو مہمان کا پیر دباتا ہو اور ہم اپنے بوڑے ماں باپ کے پیر نہ دباتے ہوں ہم کیسے ہیں اور وہ کیسے تھے ہمارے اخلاق بگڑ گئے اس لئے ہم دنیا میں رسوا ہو گئے آج ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو اللہ ہمیں سر بلند کر دے گا ہم گھر سے شروعات کریں اور باہر کی دنیا میں پہنچ کر ہر ایک کے لئے خادم بن جائیں اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے